جنرل کلکرنی میں آپ کا یہاں پر شاہوں گی آپ دیکھ رہے ہیں اور لگتار ہماری ڈسکوشنز کا آپ حصہ رہے ہیں ہر کوئی یہاں سوال ہی پوچھ رہا ہے سرکار وپک سے سوال پوچھ رہے ہیں وپک سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے یہ ہم کہا جا رہے ہیں عدیتی جی دھنیواد سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہم نے چین کو کھلیر دیا چین کو پیچھے دھکیل دیا لیکن چین کامیاب ہو گیا ایک لوگتنطر کے بیچ میں ایک پھوٹ ڈالنے کے لئے اور اس پھوٹ کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دنوں ہفتہ ہو گیا باتچیت چل رہی ہے اور ہر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے لیکن جواب جو ہے انہیں خود بھی معلوم ہے کہ کیوں ایسے سرکشہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کو پر زیادہ چرچہ کرنی ضروری نہیں اگر مجھے ایسے لگتا ہے اگر کسی کے سوالوں کے جواب چاہیے تو بہت اچھا ہوگا کہ وہ اس منسٹر کے دفتر میں چلے جائیں ان سے پوچھیں یا کوئی چیمبر میں بیٹھ جائیں وہاں باتچیت کریں اور اپنے جو بھی ان کے مسئلے ہیں ان کو دور کریں ان کے شک ہیں ان شک کا دور کریں برسبت کی اس پرکار سے پورے بچین کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھارت کو کسی پرکار سے آگے نہیں بننے دینا بھارت کی پرگتی کو روکنا چاہے وہ آرثکتی سے ہو پولیٹیکل ہی ہو ملٹیری ہو ڈپلومیٹیکل ہی ہو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا مجھے لگتا ہے چین جس مقصد سے آیا وہ اسے کا حل نہیں ہوا لیکن دوسرا مسئلہ حل جرور ہو گیا چین کو لگا ایک لوگتنتر ہے اس لوگتنتر میں کسی بھی وقتی ویشیش کے برقلاب ان کے ہو سکتا ہے ان کے ویچار ہوں لیکن دیش کے پرتی ایک سب نے مل جت ایک جت ہو کر کے بات کرنی چاہیے کسی کوئی بھی سوال ہو کسی پرکار سے بھی ہو کہ کیوں اگر کوئی پوچھنا چاہتا بھی ہے اور پارلمنٹ کے جو ڈسکسنز ہوتی ہیں وہ ناشنل ٹی وی پر جاتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا چین میں ہو رہا ہے کیا ہمارے لوگوں کو معلوم ہے چین کے اندر کیا ہو رہا ہے سی سی پی کیا ڈسکس کر رہا ہے کیا ہم لوگوں کو معلوم ہے کیا وہ کر رہا ہے نہیں لیکن ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے دیش میں نہیں پورے وشف میں معلوم ہو جائے گا یہ اس طرح کے حل چل ہو رہی ہے دیکھو چین نے ایسے کیا چین تو چلا گیا چین کو کھریر دیا بھارتی اپور نے کچھ نے یانکسے سے وہ نکل بھی گئے چلے بھی گئے بات حل بھی ہو گئے بند بھی ہو گئے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سب کو ایک ساتھ کھڑا دکھائی دینا جائے روکٹر عزیز کان یہ کہہ رہا ہے تب دیش بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے خاص طور پر سیاست کی بات ہو رہی ہے دیش تو خیر نہیں بٹا ہے بھارتواسی تو کھڑے ہیں دیش کے ساتھ ہی سیاست بٹی ہوئی ہے دیکھیں عدیتی جی اس کو اس نیریے سے مت دیکھا جائے اگر آج بپک چرچہ کرنے کی بات کر رہا ہے چرچہ کرنے کی مان کر رہا ہے تو اس سے کیوں جوڑا جا رہا ہے کہ جو ہماری سینہ ہے اس پر ہم سوال کھڑا کر رہے ہیں کون سوال کھڑا کر رہا ہے سینہ پر سوال آخر کون کھڑا کر سکتا ہے یہ وہی ہماری سینہ ہے جس نے ایک پاکستان کا دو پاکستان کیا یہ وہی سینہ ہے ہماری جس نے سککم گوہ پانڈچیری کو اب اس ہندوستان میں سامل کیا یہ سینہ کا ادھم ہمت اور اس کی سور اس کا پراکرم اس پر سوال نہیں ہے آخر اس کو اس سے جوڑا کیوں جا رہا ہے پہلی بات سوال یہاں پر ہے کیا آپ کی فارن پالیسی کیا ہے آپ کی کوٹی نیتی کیا ہے ایک چھوٹا سا نیپال ابھی چائنہ پر رہی ہے ابھی چائنہ پر رہی ہے جواب لیجے شرما جی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے سوال پوچھ لے تو آپ گدار بتانے لگتے ہیں دیش دروی بتانے لگتے ہیں آپ سے سوال پوچھنا سینہ سے سوال پوچھنا توڑی ہے نہیں نہیں آدیتی جی دیکھیں یہ جو باتیں ابھی انہوں نے کہا عزیز خان جی نے کہ سینہ پر پرشن کون اٹھا رہا ہے میں ان کو یاد دلاؤں راہل گاندھی نے کیا کہا راہل گاندھی نے کہا ہماری سینہ کو پیٹا جا رہا ہے اب کیا یہ گھٹنا ست ہے اتنے دنوں سے تمام ٹی وی چینلوں میں جو ہے پھوٹے چل رہے ہیں ہماری سینہ پیٹ رہی ہے ان کو خدر کے بھگا رہی ہے لیکن بپک سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری سینہ پیٹ رہی ہے تو آپ کیا اس ستھی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ جانتا کے بیش کیا چیز آپ کیا ہے اور پٹنے کی لڑائی ہے ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ شرما جی واپس آپ کو منچ دے دوں گی چائنا پر راہل گاندھی کو ویدیش منٹری نے جواب دیا ہے ویدیش منٹری کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کی پٹائی جیسے شبد کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اس سے جوانوں کی بیزتی ہوتی ہے اور یہ بیزتی نہ کی جائے ایس جے شنکر کی طرف سے یہ جواب آپ کہہ سکتے ہیں راہل گاندھی کو یہ جواب ہے کہ جوانوں کا اپمان نہ کیا جائے سنیا جوانوں کا اپمان نہ کیا جائے لیکن European understanding needs to be deepened when I see who is giving the advice I can only bow and respect but I think we should not directly or indirectly criticise our jawans when our jawans sir are standing our jawans our jawans are standing sir in yang se at 13000 feet at 13000 feet they are standing there defending our borders سیدھے طور پر آپ تو ویدیش منتری بھی جواب دے رہے ہیں اور وہ کہنا ہے جوانوں کی بیزہ دیمت کریے کسے جواب دے رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آجاد بھارت کے اتحاس میں کبھی نہیں ہو سکتا ہمارا نترت ریڈ ہین ہے اس درشتی کون سے مجھے آج دکھ ہوا جب سنجے کلکرنی جی نے اس بات کو مکھرتا سے رکھنا چاہیے تھا کیا 95 بلین ڈالر کا انپورٹ ہم کرنے لگے ہیں چین سے چاہے پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس کی ریپورٹ پڑھی ہے 2018 سے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہمارا MSME پورا سپوائل کر دیا سنجے کلکرنی جی میں آپ کو پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس کا ایک ڈاکیومنٹ بتانا چاہتا ہوں جس پر جو آل اور آم جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں جو اس کے چیر میں نے انہوں نے کیا کہا ہے گمبیرتہ سے سنیے انہوں نے کہا کہ جو سینہ آپ کا capital expenditure آرمی مانگ رہی تھی کہ ہم کو modernization of the defense services 77,000 کروڑ چاہیے موڈی سرکار نے 53,000 allocate کیے اور صرف air force کا بتا رہا ہوں اور 36,000 خرچ کیے ماتر ایسا ہی آرمی کے لیے 51,000 کروڑ سینہ نے مانگے تھے جانتی ہیں آپ آشر چکیت طریقے سے صرف 14,000 کروڑ روپے جواب لیجے جواب لیجے جواب لیجے جواب لیجے گا سر سر تو تو کوئنٹ ڈیپیٹ کریں گے تو تو کوئنٹ ڈیپیٹ کریں گے تو کوئنٹ ڈیپیٹ کریں گے کہ شرما جی جواب آپ کا آدیتی جی دیکھئے اب ہے دوبے جی کے پاس اس پرسن کا جواب نہیں تھا کہ راحل گاندی نے جس طرح سے سینہ کا اپمان کیا ہے ہاڑ گڑا یعنی گلہ دینے والی ٹھنڈ پر جس دھن سے ہمارے سینی کو ہاں کڑے ہو کے دیش کی سیما کی رکشہ کر رہے ہیں اور سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے چینی سینہ کو انہوں نے خدیڑا ہے اس کی تاریب کرنے کی بجائے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹے جا رہے ہیں اور اس طرح سے بھارتی سینہ کا مانوبل نیچے کرنے والا بیان دیکھر اور اس کے بعد اس پر جو ہے سات دن سے بھز بنائے ہوئے ہیں دیش کے اندر میں تاکہ سینہ کا مانوبل کم ہو اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جب ہم نے ایئر اسٹرائک کیا جب اسی سینہ نے کیا اسی سینہ نے جو ہے سرجیکل اسٹرائک کیا تو یہی راحل گاندی یہی بپشت جو تھا یہ کہتا تھا کہ کیا کرنے گئے تھے وہاں کبوتر مارنے گئے تھے تو یہ کس کا اپمان کرتے ہیں اس کا اپمان کرنے کے بعد یہ بیسے کو ڈائیوٹ کرتے ہیں کیوں کی ان کا ایک مقصد ہے مقصد فکس ہے میں آج اس کا کھلاسہ بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کی چرچہ آگے بھی ہوگی دیکھئے دو گھٹنا کا سنگیان لینا چاہیے اس دیش کو یہاں رچہ بیسے سنگ بھی بیٹھے ہیں ڈوکلاب کب ہوا ہے ڈوکلاب ہوا جون جولائی دو ہزار سترہ ٹھیک عام چناؤ کے ڈیڑھ سال پہلے آٹھ چناؤں بیدھان سباکے ہیں میں چناؤں سے جوڑ رہا ہوں اس لیے اور بہت گمبھیرتہ سے جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ دیش میں ایک ماہل کیسے خراب کیا جائے تو یہ انیس کا چناؤں اور اس کے پہلے کے بیدھان سبا چناؤں کے پہلے یہ ڈوکلاب ایک ہوا اس کے بعد ٹھیک ابھی دو ہزار بائیس یہ سنگاب تھوڑا اور پھر سے وہی پرکریہ آ رہی ہے تو یہ جو ایم او سائن ہوا ہے کانگریس کا اور چین کا دو ہزار آٹھ میں اسی جن چیمپنگ اور یہی راہل گاندی کے بیچ جو سمیں پارٹی ادھرک سے ان لوگوں کے بیچ جو وہاں پر ہوا ہے سمجھوتا اسی ایم او کا حصہ ہے